دوستو سیل فون ٹریکنگ کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے ایسے میں آپ سوچتے ہوگی کہ پولیس کیسے فائنڈ آٹ کر لیتی ہیں ایسے سیل فون اور ڈیوائیسز تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے اسی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں میرا نام ہے ابنان خان آپ دیکھیں ٹیکنکل ساتھی یوٹیوب چینل کو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ ایک بات مان لیں اپنے مان میں سیٹ کر لیں کہ پولیس کبھی بھی آپ کا موبائل ایسے پین پوائنٹ لوکیشن ٹریک نہیں کر سکتی دوستو تریڈیشنل کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی موبائل پہ جی پی ایس اوپن ہو یا کوئی آپ کی موبائل میں ایپلیکیشن ہو تو پھر پولیس آپ کو یا کوئی ایسا پرسن آپ کو ٹریک کر سکتا ہے جس نے آپ کو ٹریک کرنا ہو لیکن ادھروائز کوئی بھی ایسی ٹکنالوجی نہیں ہے جو آپ کو پن پوائنٹ ٹریک کر پائے دوستو یہاں پر مان لیجئے کہ پولیس کسی کرنیل کو پکڑنے کے لیے اس کا موبائل ٹریک کرنا چاہتی ہے لیکن اس کا موبائل کی پیڈ ہے نوکیا کا ہے تو کبھی بھی پولیس اس کا موبائل ٹریک نہیں کروائے گی لیکن پھر بھی جی پی ایس کی مدد سے ان کو ایک ایریا مل جاتا ہے کہ موبائل اس ٹرینج میں ہے یا موبائل کی اس ٹرینج میں آویلیبل ہے تو پھر وہ ٹریک کر سکتے ہیں اور اگر ہم یہ بات کریں کہ پولیس جو ہے وہ کیسے فائنڈ آٹ کرتی ہیں تو ان کے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے ٹرائی آنگولر ٹرائی آنگولر سسٹم ایک نیٹور کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے جو کہ ایک ٹاور ہوتا ہے اور وہ اس ٹاور سے سیگنل سٹرینج کی مدد سے پولیس فائنڈ آٹ کر سکتی ہیں کہ وہ موبائل جو ہے وہ کس رینج میں ہے کسنے ایریا میں ہے ایک کلومیٹر ہیں دو کلومیٹر ہیں پھر بھی ایز ایٹیز وہ فائنڈ آٹ نہیں کر سکتے کہ موبائل جو ہے وہ کس ایریا کے ساتھ دوستو یہاں پہ ایک اور چیز نکل کے آتی ہیں کہ اگر اس پرسن کا موبائل جو ہے وہ ٹو جی نیٹورک کا ہے تو اس کیسز میں جو معاملات ہوں گے پولیس کے وہ اور حساب سے ہوں گے اور میتھر سے ہوں گے اگر وہ ٹری جی پہ ہے تو ٹری جی کے حساب سے جو ہے ان کی کیسز ہوں گے اور اگر فور جی کی اوپر اس بندے کا نیٹورک ہے تو پھر اور حساب سے جو ہے پولیس کے وہ ردی عمل ہوں گے تو اس لیے جو ڈیپینڈ سیچویشنز ہیں وہ جی پی ایس کی نیٹورک کے اوپر ہے وہ ٹو جی تھری جی یا فور جی ہو سکتا ہے دوستو اگر ٹاور میں سے پولیس کو یہ پائنڈ آٹ ہوتا ہے کہ ایک کلومیٹر کی رینج پہ آپ کی یہ جو ڈیوائس ہے وہ آویلیبل ہے تو پھر بھی ملٹیپل ویز ہو جائیں گے وہ ٹاور کی چاروں طرف جو ہے وہ کوئی بھی ایک کلومیٹر ہو سکتا ہے اس میں اگر پولیس کے پاس دو ریکارڈز آ جاتے ہیں ٹاور اے اور ٹاور بی سے بھی سیگنلز آتے ہیں کہ یہ ان کی اتنی اتنی رینج بھی اویلیبل ہے تو پھر بھی پولیس پراپر طریقے سے پین اپ لوکیشن ٹریک نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ایریے کوئی بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ لیٹ سائٹ سے بھی ہو سکتے ہیں رائٹ سائٹ سے بھی ہو سکتے ہیں ملٹیپل ویز جو ہیں وہاں سے ایک کلومیٹر کی دینج نکل سکتی ہیں لیکن اگر یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اگر لوکیشن ملتی ہے تین ٹاور سے پھر ہم ایزیٹیز تین ٹاور میں سے پیرامیٹرز کی مدد سے دسٹینز جو ہیں اس کو ہم کریں گے مینج اور پھر جو پن لوکیشن آئے گی اس کی اوپر جا کے پولیس جو ہے مینول کرے گی سرچ اپنی دین اس کے بعد ان کو اپنا پرسن جو ہے وہ فائنڈ آٹ ہو سکتا ہے تو جیسے کہ دوستو میں نے آپ کو بولا کہ یہ ایک رینج ہے کوئی فکس پوائنٹ نہیں ہے پھر بھی پولیس کو جا کے وہاں پہ فیزیکلی سرچ کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اگر آپ مان لیجئے ایک ایک اگزیمپل کے تھو کہ اگر پتہ چلتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے وہ اس فلیٹ میں ہے لیکن اس فلیٹ کے کون سی فلور میں ہے اوپر ہے گرانڈ میں ہے یا بیسمنٹ میں ہے یا کہاں پہ ہے تو پھر بھی فائنڈ آٹ نہیں ہو سکتا as it is پن پوائنٹ ٹھیک ہے تو پھر بھی جا کے وہاں پہ مینول سرچ کرنے پڑے گی then جو ہے وہ پولیس فائنڈ آٹ کر سکتی ہے صرف ایک چیز سے as it is جو ہے وہ پن پوائنٹ لوکیشن فائنڈ آٹ ہو سکتی ہیں وہ ہے ip address ip address کے تھو پرپر طریقے سے فائنڈ آٹ ہو سکتا ہے کہ یہ پرسن کہاں پہ اویلیبل ہے کون سے پن پوائنٹ پہ ہیں کتنے ایریے میں ہیں اور کتنے ایریے کے بعد ہم اس کو فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں تو اگر ہم بات کریں کسی موبائل فون یا کسی sim کارڈ کے نمبر کی تو وہاں سے پرپر طریقے سے اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ سیل فون ٹریکنگ کیسے کی جاتی ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ